آپ سبھی بھائی بینوں کو نمشکار اس بات کے لئے ہم آسواشن بھی چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ صحیحگات پک رویہ اپنائیں گے کیونکہ آپ کے صحیحگات کے بینے کوئی بھی چیزیں پوسیبل نہیں ہو سکتی چاہے وہ آپ کے بیڑ کو پی آر ٹی ملانے کا ہو چاہے وہ آپ کے ایل ٹی گرڈ جی آئی سی کا میٹر ہو چاہے وہ آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا میٹر ہو بینہ بدیارتیوں کے صحیحگات کے کوئی بھی چیزیں کر پانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے آپ سبھی لوگ اپنا اسنے اور اثیرواد جرور ہی اس چینل پر دکھائیں اور ادھک شدک لوگوں کو ویڈیوز شیئر کر کے ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں ٹھیک ہے نا جتنے بھی بھائی بہن ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں سبھی بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہیں آپ ہمارے سہی ہوگی ہیں یا آپ ہمارے بیروتی ہیں اگر بیروتی ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریے ٹھیک ہے نا حالانکہ یہ پوسیبل نہیں ہے پھر بھی پوسیبل بنانے کوسیس ہے چلیے خبروں کو شروعات کر لیتے ہیں پھٹا پھٹا آپ سوئی لوگ ساری اپ ڈیٹ دیں گے اس لئے ویڈیو میں اینڈ تک جرور بنا رہے کریے اور پورا ویڈیو ضرور سنا کریے سب سے اہم بات آپ کے بی ایڈ پی آر ٹی کو لے کر کے جو سٹریٹیجی بنی ہے وہ سٹریٹیجی اب بائیس تاریخ سے دلی کے جنتر منطل پر ہم لوگوں کا کاروان چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں تقریباً اکیس ہزار بدیارتی سمجھ لیت ہوں گے اکیس ہزار بدیارتیوں کی سنکھا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا اکیس ہزار بدیارتی اگر اکتری تک ہو گئے تو اسی دن ادھیا دیس لے لیں گے ایک اہی دن میں ادھیا دیس مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کندری جو کندری کاری شمیتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو بیڈ کا ماملہ سانپ دیا گیا ہے کہ اس پہ ویچار بھی مرض کر کے کیونکہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا ریپورٹ پتا نہیں کب دے گی دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھ مہینے بعد ٹھیک ہے نا ایک کمیٹی بنانا اور پھر اس کا جو کھرچ آتا ہے اس کا نروحان کرنا اس سے بہتر ہے کہ کندری کاری شمیتی میں ستہ پچ اور بیپت چھکے ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کو اکتریت کر کے ان کو ایک کمیٹی بنا کر کے انہوں ہی مدہ سانپ دیا جاتا ہے وہ اپنا ترک وی ترک اب دیں گے اس پہ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیول دو دن میں یہ ریپورٹ ملنی ہے دو دن میں ٹھیک ہے نا اور ابھی سنسد کا چار دن کا ستر بیشے ستر بچا ہوا ہے اور اسی بیشے ستر میں ہم سبھی لوگوں کو ایم ایچ آر ڈی پہ اتنا دباؤ بنا لینا ہے کہ وہ سنسدد رٹی ایکٹ جو ہے وہ سنسد میں پیس کر دے جس کی چرچہ بھی ہے اور جس کی سمبھاونا بھی ہے آپ سبھی لوگوں سے ہم سبھی لوگوں نے جس طریقے کی گزارشیں کی ہیں لیکن بہت سے بیدیارتی تو کئی جگہوں پر اپنا اتصاہ دکھا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو جلتے ہوئے بیدیارتی ہیں وہ اپنا اتصاہ نہیں دکھا پر رہے ہیں ارے ہم آپ سبھی لوگوں کے ہتھ کے لئے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور سب سے بیڑی چیز یہ ہے کہ دو چار پانچ ہزار جڑ جانے سے ہم کو ایسا نہیں کہ سلور گولڈ یا اپنے دائمنڈ بٹن مل جائے گا ٹھیک ہے نا ایسا چیزیں نہیں ہیں صرف آپ لوگوں کا اتصاہ دے کر کے من کو ایک ایسا موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں ہاں ہمارے ساتھ اتنے بھائی بن ہمارے کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا اب تو ہم جو ہے مطلب پروت کا بھی سینہ چیل دیں تو اس طریقے کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے اتصاہ سے اس نحے سے ہی آتی ہے اور اہی بات آپ کے NCTE کی تو آج گئے ہیں کچھ بیدیار تھی NCTE پرومک سے ملنے کے لیے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا NCTE پرومک مل پاتے ہیں اتوار نہیں ملتے ہیں اگر ملتے ہیں تو ابھی باتیں وہی سیم باتیں ہوں گی ٹھیک ہے نا کہ revised guideline کو جاری کیا جائے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو declaration یاد چکا ہے ٹھیک ہے نا اور کی کیا direction رہے گا سرووچ نیالہ کا اس آدیس پر ان تمام چیزوں کو لے کر کے ایسا نہیں کہ کیول ایک پکچے کو کیونکہ کینڈری کاری سمیتی کینڈری بیدیلہ سنگھٹھن جو ہے KBS انہوں نے کہا بھی ہمیں یقین نہیں ہے کیسے رکھ دیں ہے نا تو ہم لوگ بھیجے چلو ٹھیک ہے اپنے لائر کے مادر سے بھیجواتے ہیں لیگل نوٹس اور اس چیز کا ایسا نہیں کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہو تو ہمارا کوئی بیرود نہیں کر رہا ہے آپ سپورٹ کرو چاہے نہ کرو آپ کا سپورٹ کے بینا بھی ہمارا بیرود ہو رہا ہے ٹھیک نا ڈینرڈو بیٹی سوالی لگا تر بھی دیر ہم لوگوں کا بیرود کر رہے ہیں اور وہ پوری طاقت سے کر رہے ہیں اور ہم پورے کو پورے جو ہے مطلب بیگانوں کے بھیڑ میں عبداللہ دیوانہ بس وہی حال ہے ہے نا کہ مطلب ہم اپنوں کے بھیڑ میں ہم اکیلے ہو گئے ہیں بھیڑ میں تنہائی میں ہے نا تو وہی چیزیں ہیں بس آپ سبھی لوگوں سے سہیوگ نہیں مل پا رہا ہے اور ایسا نہیں کہ بھیرود نہیں جھلنا پڑ رہا ہے بیرود ہم سبھی لوگوں کا continue ہو رہا ہے اس پہ لیگل نوٹس پہ بیرود ہے یاچکہ کرنے پر بیرود ہے کلیریفکیشن پہ بیرود ہے انسی ٹی ریوائز گائیڈ لائن پہ بیرود ہے ایم ایچ آر ڈی ملاقات سے بیرود ہے بستریت بینچ میں یاچکہ سے بیرود ہے ہر جگہ ہم لوگ بیرود جھلنا ہے بس صرف آپ لوگوں کا سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے بس یہی چیزیں ہیں فرق باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اور امیدیں ہم سبھی لوگوں کی تپروان پہ چڑھیں جب کیویس کے لیے نردیس بھیجا گیا ایم ایچ آر ڈی منسٹری سے ٹھیک ہے نا تمام ان دسان نردیسوں کا پالن کرتے ہوئے اب کیویس نے بھی کلیر کر دیا بھییا اچھی بات ہے ہم پرنام جاری نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب اس مدے پر کلیریفکیشن جو یاچکہ پڑی ہے اس کو سات راجیوں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا جس میں آپ کا چھتیزگڑ پسچم بنگال مدھ پردیس جھار کھنڈ بیہار اور آپ کا اتر پردیس اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ہریانہ راجی سملیت ہے ٹھیک ہے نا اور دلی بھی اس میں ہے تو ان تمام راجیوں نے کلیریفکیشن کے لیے سائی چیزیں کلیر کرنے کے لیے سربوچ نیالے میں یاچکہ ڈالی ہے اور پنر ویچار یاچکہ پہ آج منتن ہو جائے گا کہ یہ سنوائی کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے حالانکہ جو ترک دیئے گیا ہے وہ بہت وزنی ترک دیئے گیا ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمام راجیوں کی جو بیسک سچھا نیمالیاں ہوتی ہیں اور جو اجھ پراتمک سچھا نیمالیاں ہوتی ہیں ان کے آدھار کو بھی بنا کر کے اس میں جو ہے سارے ترک ویتر کے دکھائے گئے ہیں کہ کب کب کتنے کتنے پدوں کا بگیاپن جاری ہوا کتنے پدوں پر پرموشن ہوتا ہے کتنے پدوں پر بی ٹی سی اور ڈیلیڈ والے بی دیارتی بھی اچھ پراتمک میں اپلائی کر پاتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے یہ ایک گلت جو اتت کیا گیا تھا سربوچ نیالے میں پراتمی کے لیے ماننے لیکن جو سناتک کے بعد ہوتا ہے وہ اچھ پراتمی کے لیے بھی ماننے ہیں اور ان سی ٹی نے ہی ماننے کیا تھا تو اگر ان سی ٹی دو یوگتاؤں کو ماننے کر سکتا ہے تو بیٹ کی یوگتا کو ماننے کیوں نہیں کر سکتا اور انہوں نے کیا تو یہ کئی سے رد ہو گیا جائن سی بات ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا جو پیروی تھی وہ سربوچ نیالے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سارٹ کٹ میں ہو گئی دیکھے نا جس کی وجہ سے دنس ہم لوگوں کو جھننا پڑا رہا ہے اور آپ سبھی لوگ اگر صحیح کریں نا تو سچ بتا رہے ہیں سب کچھ آسان ہو جائے ہم سبھی لوگوں نے اتنا لڑ جھگڑ کر کے اس طریقے اس مقام تک اپنی منجل کو گاڑی کو کھیچ کر کے لیا ہے اب اس گاڑی کو ہم سبھی لوگوں کو جمپ کرانے ہا وہ بھی 120 فٹ تک اس میں آپ سبھی لوگوں کا بھی صحیح ہوگ جائیے مطلب یہ ہے کہ ریوائٹ گائیڈ لائن آپ سبھی لوگوں کی انسی ٹی کے مادہم سے بہت جلدی ہی جاری ہونے والی ہے تو یہ وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے گاڑی کو 120 فٹ جمپ کرانا ہو ریمپ بن گیا ہے بس اس پہ سپیڈ پہ آنا اور سن سے کچھ جانا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آر پی ام کتنا ہوتا ہے ایک سی لیٹر کتنا ہوتا ہے اس میکس میں میں بیٹ کتنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنے کے بعد ہی ہوں گی ارثات پریاس کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ سب چیزیں معنی رکھیں گے سب سے بڑی چیزیں ہے کہ آپ کے بسے کمبینیشن کو لے کر جو ایک مددہ پھنسا ہوا تھا آپ کے الٹی گریڈ میں ٹھیک ہے نا انسی ٹی کا لیٹر راج سرکار کو پرابت ہو گیا ہے اور اس لیٹر میں کیا کچھ ہے اس پہ بسے بسے سگی جو ہیں وہ اپنی رائے دیں گے دیکھیں نا اس کے بعد آپ کا راجی کی سچک سیوہ نیومالی اور آپ کا جو ٹی جڈی پی جڈی کی نیومالی ہے اس کو سنسودت کیا جائے گا تاکہ کسی بھی پرکار سے نیالائی چنوٹی جو ہے وہ بدیارتی نہ دے سکے جاری بات ہے بھائی اگر کوئی جو ہے باہر کا سٹوڈنٹ آ کر کے ہمارے بسے میں کتھک کچھ پڑی اور بھانگڑا کرے گا تو جائے جیسے باتیں ہم کوٹ جائیں گے تو ان تمام سمجھچاؤں کو ادھکاری گھن بھی سمجھتے ہیں اور ساسن بھی سمجھتا ہے اس لیے وہ باقاعدہ سارا ترک وطر کرنے کے بعد تب جو ہے آپ کا نیومالی شنسودت کریں گے اور یہ مدہ سال بھی ہو جائے کیونکہ بہت سے ایسے بدیارتی ہیں جو بیچارے بسے کمبلنیسن کے نہ چلتے وہ جو ہے کمپوٹیسن سے باہر ہو جاتے ہیں فارمیں نہیں ڈال پاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اس سمجھتے ہیں کو لے کر کے جب ہم سبھی لوگوں نے مادمک سکھا منتری مہدیہ کو گیاپن دیا تھا تو انہوں نے اس پر بیچار کرنے کے لیے بات کہی تھی اسو ایم انہوں نے لیٹر لکھا تھا ان سی ٹی کو کہ آپ نے ان بدیاتیوں کو بی ایٹ کی ڈگری دی کس بیس پہ دی اگر ان کو ہم TGT LTE یا GIC کہیں بھی اگر ہم اپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کس بیس پہ کس بیسے میں ہم ان کو آویدن کرنے کے لیے کہیں پیپیا اس پہ کلیریفیکیسن ہمیں دیا جائے تو کلیریفیکیسن ان کو مل گیا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ اسپسٹ ہے کہ آپ کا یہ بیسے کمبلنیسن والا مدعہ ہے وہ بہت جلدی ہی سٹ آؤٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور LTE گریل میں پچاس پرسنٹ کو لے کر کے بعد بیواد چلاتی ہے پچاس پرسنٹ لاغو ہوگا کیا جی نہیں پچاس پرسنٹ جیسا کوئی مدعہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ابھی فیلال آپ سبھی لوگوں کو یہ انتیم آؤثر ملے گا جو مطلب 50% کے اوپر ہیں یا انچے ہیں ٹھیک ہے نا 50% کے اوپر ہے والے کو پھر بعد موقع ملے گا آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اس لئے اس آؤثر کو انتیم آؤثر سمجھئے اور اپنی تیاریوں کو مجبوطی سے کریے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار سولہ دوزار اکیس کی ودیارتی جو ہماری یاچکہ سے جنڈنا چاہتے ہیں اور یاچکہ سے جنڈنا چاہتے ہیں وہ ودیارتی فٹا پٹ 832 282 اس وارس اپ نمبر پر ہم سے جنڈ سکتے ہیں اور اسی وارس اپ نمبر پر آپ پرتیوگی پریچھاؤں سے سمجھت کوئی بھی نوٹس آپ ہم سے پرابط کر سکتے ہیں 832 32 282 اس وارس اپ نمبر پر نئے سچھا سیوچان آئیوک کے سمجھ میں بھی آج ایک مہتپونڈ میٹنگ ہو رہی ہے چونکہ آج ہی کیبینٹ کی میٹنگ ہو نہیں ہے ٹھیک نا تو اگر کیبینٹ کی میٹنگ نہیں ہوگی تو ساسنستری ایک بہت لنبی چونڈی میٹنگ دیکھنے کے لئے ملے گی جس میں آپ کے سچھا سیوچان آئیوک راج کے سچھا سیوانیو مالیشن سودن بیسے کمبینیشن ساتھ ساتھ ایج ریلیکسیشن اترکت آوسر پی سیس میں دینے کی بات ان تمام مددوں پر چرچہ پر چرچہ کی جائے گی اور تدست چکوں کے سمجھت پدو کا بگیاپن کس طریقے سے جاری کیا جائے کتنے پدو پر جاری کیا جائے ان کو کیا ریلیکس دیا جائے کیا ریایتیں ان کو ملنے چاہیے ان سب ہی باتوں پر چرچہ ہوگی آپ تمام ادھکاری لکناؤں پہنچے ہیں تو جاریچ باتیں یہ ایک اچھاستری میٹنگ آپ کو دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے کیونکہ سچھا سیوچان آئیوک کی نیموالی بھی بن رہی ہے اور بیسک سچھا بیباگ کی نیموالی بنانا اپنے آپ میں ایک چنوٹی پڑھا پونڈ بھی سہ ہے تو اس چنوٹی کو سرکار بھی ایکسپٹ کرتی ہے سب کچھ ہوگا ٹائم ٹو ٹائم آپ سبھی لوگوں کا اس نے ہی اس چینل پہ ادھک ادھک ملتا رہے اینی سبھی شکوان ناؤں کے ساتھ آپ سبھی کا دن شکو ہو